یہ کوجی کوٹلے کرونا چیریٹیبل ٹرسٹ کی اور سے چلائے جانے والا مدرسہ ہے یہاں ہماری ملاقات ٹرسٹ کے چیرمن کے پی عبد الرحمن اور جوائن سیکریٹری محمد بشیر سے ہوئی محمد بشیر نے خلاصہ کیا کہ وہ اپنے مدرسے میں پڑھائی کے لیے آنے والے بچوں کو دیش میں خلافت لانے کی تعلیم دیتے ہیں لازم دیرے میں تلو اچھا لوگ کا میکن پبلک میں بولنے کیلئے تھوڑا بہت ہون ہے خلافت بولے تو وہ بہت مشکل ہے ہندی لوگ بہتا ہے ہندی لوگ بہتا ہے ہندی میں خلافت بولا ہے تو وہ آئی سی ایس اسکواب میلے بہتا ہے بہن ایسا سیدھا دارک نہیں بہتا ہے میکن سکواب اچھا لوگ کا دل میں وہ دیل میں بہتا ہے چونکہ دل میں؟ سنا اپنے بچوں کے دل میں دھیرے دھیرے زہر گھولا جا رہا ہے محمد بشیر نے خلاصہ کیا کہ وہ اپنے مدرسے میں بچوں کو ایسی ہی پڑھائی کراتے ہیں جس سے ان بچوں کا ہندوستان میں خلافت اور اسلامی راج لانے کے لیے نیو رکھی جا سکے محمد بہتا ہے یہ اس مدرسے کی بانگی بھر ہے یہاں نفرت اور آتنگ کے گارے سے بچوں کی بنیاد تیار کی جارہی ہے ہم نے محمد بشیر سے کہا کہ ہم مدرسے کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا پیسہ مدیش سے آئے گا اس پر بشیر نے بڑی ہی چوکانے والی بات بتائی بینگ سے مشکل ہے بینگ سے مشکل ہے بینگ سے مشکل ہے ہماری اگلی ملاقات کالی کٹ کے کرنطور میں چل رہے اسلامی سینٹر نام کے ایک مدرسے کے سیکرٹری عبدالملک سے ہوئی اس نے بھی ہمیں بتایا کہ پیسہ حوالہ کے ذریعے دوسرے دیشوں سے آتا ہے ویدیشوں میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں جو بڑی آسانی سے پیسے لے کر یہاں تک پہنچاتے ہیں ان پیسوں کو چوری چھپے بھیجنے کے طریقے کو ہنڈی کہا جاتا ہے کوچی کوٹ کے ہی مرکزل جامی آرام کے مدرسے کے ایڈنیسٹریٹر نے صاف کیا کہ اس کی فنڈنگ دبائی، سعودی، قطر، اومان جیسی جگہوں سے ہوتی ہے ادھکانش پیسہ وہیں سے آتا ہے ہم نے عبدالگفار سے پوچھا کہ اگر ہم اسے دبائی سے پیسے دیں تو کیا اسے اس پیسے کو حوالہ کے ذریعے یہاں لانے میں کوئی دکت ہوگی عبدالگفار نے کام کی سو فیز دی گیارنٹی لیے یہ خبر سرکار کے جاگ جانے کے لیے کافی ہے سامنے کھلا کھیل چل رہا ہے جس میں آتنک کی پاٹشالہ کے لیے ویدیشوں سے پیسہ اگلا جا رہا ہے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے من میں زہر بھرا جا رہا ہے خلافت اور وہاویت کی سیخ دی جا رہے ہیں بھڑکاؤ ویڈیو دکھا کر لوگوں کا دھرم پریورتن کرائے جا رہا ہے ان کے پاس نہ پیسوں کی کمی ہے پر نہ ہی کوئی دوسرا سنکر